نمازکار دوستو آپ کا دوست حرش آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہے آج کا جو ٹاپک ہے جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی زیادہ ضروری بھی ہے ایز اپنے پیرنٹس ہم سبھی اپنے بچوں کو سنہرہ بھوشیب ان کا بنانا چاہتے ہیں جس میں ان کی اچھے سکول میں پڑھائی ہو، مینجمنٹ ہو، میڈیکل جیسے پروفیشنل کورسز ہو یا پھر ان کی شادی ہو سبھی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اسی کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سرٹیفائیڈ فینننشل پلانر جتین سولنگ کیجئے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے بزنس ٹوڑے بزار میں نمازکار تو جتین جی سب سے پہلا میرا جو سوال ہے کہ ایک اگزامپل کے طور پر ملے کے چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے شروعات سے ہی اس کو انویسمنٹ کی شروعات کر دینی چاہیے اپنے بچوں کے فلاننگ کے لیے یا پھر جب ان کی فیملی میں کوئی نیا مہمان جوڑتا ہے نیا مہمان آتا ہے تب سے ان کو اس سٹارٹ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتائیں ایسا تھوڑا بچوں کی جہاں تک فیوچر پلاننگ کی بات ہے تو ایک بات تو ہم بچوں کی پلاننگ کو ڈیلے نہیں کر سکتے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پلاننگ ڈیلے کرنی ہو تو ہم اپنے ریٹائرمنٹ ڈیلے کر لیتے ہیں اگر مان لیکن ہم کارپس نہیں کھٹا کر پا رہے ہیں لیکن بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ ایک نشچے سمیں پہ آنی ہے اور آپ کو کارپس اس ٹائم پہ کھٹا کرنا ہوگا اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کے پاس سمیں جو بڑا نشچت ہوتا ہے تو اب کیونکہ کسی بھی نیویش کو جب ہم لیتے ہیں تو لانگ ٹرم لنبی عبدی کا نیویش ہی آپ کو ایک اچھا کارپس ایکیوملیٹ کر سکتا ہے اور جتنی زیادہ آپ لنبی عبدی لیں گے اتنا آپ کم کونٹریبیشن کے ساتھ اکھٹا کر پائیں گے تو شادی کے بعد اگر آپ کر سکتے ہیں تو میری رائے میں تب ہی سے جو ہے نیویش شروع ہو جانا چاہیے پلاننگ آپ کب کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن نیویش آپ شروع کر سکتے ہیں اور تب سے اگر آپ نیویش کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ کم کونٹریبیشن کے ساتھ آپ ایک اچھا کارپس اکھٹا کر پائیں گے جب تک آپ کا بچہ جو ہے کالیج لائف میں جانے کے لیے تیار ہوگا جی یعنی آپ کی ایڈوائزر کی شادی کے بعد سے نیویش کی شروعات کر دینے چاہیے تو یہ تو آپ نے سمجھا دیا اب یہ سمجھائیے جتنجی کہ بچوں کی بہتر بھوشی کی پلاننگ کے لیے شروعات آکر کیسے کرنے چاہیے دیکھیں بچوں کا جب لیے پہلی بات تو نیویش ہم شروع کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا لنبی افدی کا نیویش ہے لنبی افدی کے نیویش کے لیے ہمیں انفلیشن کو بیٹ کرنی کی ضرورت پڑے گی اور انفلیشن اگر ہم سات پرسن لیتے ہیں تو یعنی کہ ہم دس پرسن کم سے کم ریٹرن کی جو ہے اپکشا کریں گے تب ہی ہم انفلیشن کو بیٹ کر سکتے ہیں تو شروعات میں آپ منتلی سائی پی سے سٹارٹ کر کے اپنے نیویش کو شروع کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے فنڈ اکیوملیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو نیویش کا زریعہ ہے باقی یہ ہے کہ بچوں کا جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو منی مینجمنٹ سکھانا اور دوسری ویلیوز کو سکھانا تو وہ ایک ان کے اچھے بھویشے کے لیے بڑا ہی اچھا طریقہ ہے اچھا فرس کیجے کہ اگر آج کوئی پروفیشنل کورس چھے لاکھ روپے کا ہے لیکن کل کے دن جب بچے بڑے ہوں گے بیس سال بعد تب اس کورس کی کاؤسٹنگ کیا ہوگی یہ ابھی ہمیں نہیں پاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن تیزی سے دوڑا اسی طریقے سے ایجوکیشن انفلیشن بھی سردت بنا ہوا ہے ایسے میں اس کے خلاف جو پیرنٹ سے کیسے لڑائیں لڑائیں اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں ابھی اسی ادھارن کو لیتے ہیں چھے لاکھ کا آج کی ضرورت ہے اور بیس سال کا سمحہ یعنی کہ بیس سال کے بعد یہ چھے لاکھ روپے آپ کو چاہیے ہوگا جو آج کئی کالیج ایجوکیشن کے لئے لگتا ہے اب میں مثلاً دس پرسنٹ کا انفلیشن اجیو بڑھتا ہوں جو کی ایک ایجوکیشن کا انفلیشن ہوتا ہے اس دس پرسنٹ انفلیشن کے ساتھ مجھے بیس سال کے بعد چالیس لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی تو یہ وہ پورپس ہے جو آپ کو اکھٹا کرنا ہے چالیس سال کے اندر بیس سال کے اندر اب اس کو اکھٹا کرنے کے لیے آپ اگر آج سے شروع کرتے ہیں تو آپ میں وہی میوچول فنڈ اگر میں ازیوم کرلوں ایکیوڈی میوچول فنڈ بارہ پرسن کا ریٹرن ہے تو آپ پانچ ہزار پر منت کونٹیویشن کی ضرورت ہے جیسا میں نے کہا آپ اوڈی کو کم کرتے جائیے آپ کا کونٹیویشن بڑھتا چلا جائے گا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا نیویش شروع کر لیں اور نیویش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جتنی جلدی آپ شروع کریں گے اتنا پورپس کے نزدی پہنچ جائیں گے اچھا ایک چیز بتائی ایک تو آپ نے بتائے کہ مینیمہ ہم لوگ مان کے چلے کہ بارہ پرتیشت کی در سے تو ہمیں ریٹر ملنا چاہیے یہ آپ کا کہنا ہے سار ہم شیئر بزا ایکوٹی میوچل فنڈ میں نیویش کر رہے ہیں بارہ پرسن کا لگوہ ریٹرن ازیوم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی آپ کو مل سکتا ہے دیپینڈنگ آپ کیا پورپولیو بناتے ہیں لیکن بچوں کی پڑھائی سے لے کر ان کی شادی تک کی تینشن کو دور کر دیں اور ساتھ ہی جن میوچل فنڈ کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے پچھلے پانچ سال میں کتنا ریٹرن دیا اس کے پر جانکاری دیجئے جی سب سے پہلی بار جب بھی میوچل فنڈ میں نیویش کریں پورٹفولی آپ کو بنانے کی ضرور پڑتی ہے جس میں لارج کے میڈ کے اور باقی کٹیگریز کا ریشو اچھا ہو لمبی اب بھی ہے کوئی بھی میوچل فنڈ میں آپ نیویش کریں تو لارج کے ریشو جرور ہونا چاہیے اچھا کیونکہ اس سے آپ کے پورٹفولیو میں کنسیسٹنسی پانچ کٹیگری میں آتے ہیں تو کوٹک امرج ایک ویٹی فنڈ ہے جس کا پانچ سال کا چودہ پرسنٹ اور دس سال کے ریٹرن تیرہ پرسنٹ کا رہا ہے اب یہ کی کٹیگری ہیں اس میں میں نے لارج کے ایکس پورٹفولیو بہت ضروری ہے اب آپ اپنی رسک چمتا کے انسار لارج کے اور میر کے ایکس پورٹفولیو جو ہے وہ گھٹا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں پراک پار جیسے فنڈ میں آپ مل جاتا ہے اور اگر آپ پورٹفولیو کو اگر اچھے رسک رکھتے رہے ہیں پورٹفولیو میں زیادہ ریٹرن کے ایکشہ رکھتے ہیں اور آپ آئی رس کٹیگری میں جا سکتے ہیں تو اپ سمال کیپ کو بھی ایڈ کر سکتے اپنے پورٹفولیو میں میری رائے میں یہ پانچ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا ریٹرن فیوچر میں دے سکتے ہیں تو دیتر اندر جی نے صاف طور پر کہ یہ جو mutual funds ہیں یہ آپ کے financial goal کو پانے مدد کر سکتے میرا اگلا سوال یہ سر سائی پی لیے کھائی تھوڑی تھوڑی بچت سے آپ کا بڑا پنٹ بن جاتا ہے تو ایسے میں اگر ایک viewer کو جاننا چاہے کہ اس کو بچوں کی پڑھائی لکھائی جو فانانشل goal کو بیشت آسانی سے پاس سکے تو اس کے ساب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس کے لیے اس کے لیے اس لیے چھے لاکھ کھائی چالیس لاکھ کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ چالیس لاکھ корпус کو اچی کرنے کے لیے مجھے پانچ ہزار روپے منیمم نیویش کرنا ہی پڑے گا اس سے کم نیویش میں چالیس لاکھ کے корпус کو میں اکیم لیٹ نہیں کر سکتا اچھا ٹھیک ہے ایک سوال میرا اور تھا یہاں پیرنٹس دو فائننشل گول ایک بچوں کی پڑھائی ایک شادی ہوگی کیا دونوں کے لیے مجھے مجھے چھے یا ایک ہی مجھے بہتر چھنے اور اس کے بات سوال چلاتے رہے جو آگے بھویش میں کام مجھے بھویش کر سکتے ہیں اس پورپس سے ٹھیک میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ آج بہت سائے لوگ ہیں جو فکس پر زیادہ وشواس کرتے ہیں انہیں کو انکو لگتا زیادہ سرکشت مانتے ان کو ایسے میں آپ کچھ نام بتا سکتے ہیں جو اب نیویش کرنے مطلب نیویش کریں جہاں پر ان کو اچھا رسپونس ملے زیادہ بہتر ریٹن مل سکے اس کے بارے جان کر ہی جی ہاں اگر 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 رکھنا چاہتے ہیں تو میری رائے میں اچھا exposure ہے لانگ term کے لیے آپ کو ریٹرن ملتا ہے جو ریٹرن کمپاؤنڈ ہوتا ہے ہالانکہ فکس ریٹرن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اچھا ریٹرن کر سکتے ہم سب سب بڑی بات کی آپ کو ریٹرن ملتا ہے اور دوسرا کمپاؤنڈ ہوتا ہے اگر گرل چائیل ہے تو سکنیا سکنیا جیسی سکنیا نیویش کیا جا سکتا ہے جس میں اچھا ریٹرن ہے سمال سیوینگ سکیم ہے اچھا ریٹرن ہے اور ریٹرن ٹاکس ایگزیم ہے تو یہ دو option ہے لمبی جتنی جی بہت بہت دھنی واد آپ نے تمام سالوں کے جواب دی ہے اور ہم بھی ایسے امید کرتے کہ جس طرح کی ٹینشن رہتے ہیں اپنے فرنیشل سکو پورا کرنے کے لئے آپ کے جواب وں سے ان کو بہت زیادہ مدد ملے گی بہت بہت دھنی واد میں اپنے ویورس کو کہنا چاہتا ہوں بزنس ٹوڈے بزار سے جوڑی ہر ایک خبر کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سمجھ نے کے لئے دیکھتے رہیے بزنس ٹوڈے